ہلو فرنڈز میں سجیت کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایس کمار گارڈننگ آج ہم دو مینگو پلانٹس کو آپس میں جوائنٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے دیکھئے میرے آم کے دو پودھیں ہیں جو لگ بھگ ایک سال کے ہو چکے ہیں جنہیں میں نے پولی بیگ میں تیار کیا ہے اور ان دونوں کو بیجو سے تیار کیا گیا ہے اور آج ہم اس کو جوائنٹ کس طرح کیا جائے گا اس کا ایک طریقہ سیکھیں گے تو دیکھئے اس کے لئے آپ کو پولیتھین سٹیپ یا گرافٹنگ ٹیپ اور ایک نائف یا بلیڈ کیا وسکتہ ہوگی تو دیکھئے میں اسی کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس پہ گرافٹنگ کریں گے تو ہمیں ایک بہتر روٹ سٹاک ملے گا جس کی گروتھ کے لئے ہمیں ڈبل جڑوں کا پوزن ہمارے پودھے کو ملے گا جس کی گروتھ بہت تیجی سے ہوگی تو دیکھئے ایک پودھے کو لگ بھگ ہم انداز سے ناپ کے جہاں ہمیں جوائنٹ کرنا ہے اس حساب سے کاٹ لیں گے اور پھر دوسرے پودھے کو کس طرح کاٹیں گے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو دیکھئے یہ جو حصہ ہے اس کو ہم لگ بھگ پلین کر لیں گے بلکل برابر کاٹ کے دیکھئے اس طرح کسی طرح کا ابھار اس پہ نا رہے بلکل پلین ہونا چاہیے آپ کا کاٹ بلکل سارپ ہونا چاہیے اور دوسرا کاٹ کس طرح لگانا ہے اس پودھے پہ وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دھیان سے دیکھئے اور ویڈیو پورا دیکھا کریں تو اس کی جانکاری آپ کو بہتر ہوگی آم کے گرافٹنگ کے کئی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں میرے چینل پر لنک ڈسکرپسن میں ہے چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ بھی آم کی بہتر کل میں تیار کر سکیں اپنے من چاہے فلدار پودھے تو دیکھئے جہاں سے ہمیں گرافٹ کرنا ہے وہاں سے ہم اندازہ ایک کٹ لگا لیتے ہیں ہلکا سا تاکہ تھوڑا سا نیچے کٹ لگانا ہے جتنا ہم نے اس پودھے کے پوری طرح سے اوپر کا حصہ کٹ کے لگ کیا ہے اس سے تھوڑا سا نیچے تو دیکھئے پہلا کٹ آپ کو اوپر کو لگانا ہے لگ بھگ تین حصہ چھوڑ کے صرف ایک حصہ پہ ہی آپ کو کٹ لگانا ہے اس طرح اس کے لئے آپ بلیڈ یا گرافٹنگ نائب دونوں کا پریوک کر سکتے ہیں دوسرا کٹ نیچے سے لگاتے ہوئے اوپر کی اور لے جانا ہے اور لگ بھگ ایک انچ سے تھوڑا سا کم کٹ ہمیں لگانا ہے اس میں دیکھئے اس طرح کی کٹ لگا کے ہمیں تھوڑا سا چھلکہ اس کا اتار لینا ہے اور میں آپ کو نزدیک سے بھی تھوڑا دکھاؤں گا کس طرح اب دیکھئے یہ ہمارے بلکل ناپ کا آگیا ہے اس پہ جو کٹ لگائیں گے وہ نیچے سے اوپر کی اور لگائیں گے ہم اور کٹ ہمارے دونوں لگ بھگ برابر ہونے چاہیے چھوٹے بڑے نہیں ہونے چاہیے دیکھئے اس طرح سارپ کٹ ہونا چاہیے بلکل گرافٹنگ نائف کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں مگر گرافٹنگ نائف جو ہے وہ بلکل تیج ہونا چاہیے تاکہ جو کٹ لگے وہ بلکل پلین ہو وہ بڑھ کھا بڑنا ہو دیکھئے اس طرح اس کو میں تھوڑا اور اچھے سے سارپ لگ بھگ بھی کے آکار میں کٹ لیتے ہیں دیکھئے اور ہلکا سا کٹ ہمیں ادھر سے بھی لگانا ہے یہ دیکھئے اس طرح اور دیکھئے یہ بلکل فٹ بیٹ رہا ہے اور اب ہمیں اسے پولیتھین سٹریپ یا گرافٹنگ ٹیپ کی سہایتہ سے بلکل air tight باندھنا ہے دیکھئے اس طرح کا کٹ لگنا چاہیے اور بلکل فٹ بیٹنا چاہیے چھال سے چھال اس کی ملانا ہے آپ کو تب ہی یہ پودہ سہی ڈھنگ سے جڑے گا دیکھئے اور یہ پوری طرح اس طرح جڑ جائے گا جیسے یہ ایک ہی پودے کے بھاگ ہوں یہ دیکھنے میں آپ کو دو ٹکڑے نہیں لگے گا صرف جوائنٹ سمجھ میں آئے گا تو بہتر آپ کو اس طرح دباتے ہوئے اور اس کی چھال سے چھال ملا کے پولیتھین سٹریپ یا گرافٹنگ ٹیپ کی سہایتہ سے بلکل air tight باندھنا ہے تاکہ اس کے بیچ میں gap بلکل نہ رہے پوری طرح سے tight کھینچ کھینچ کے آپ کو باندھنا ہے کیونکہ یہ دی تھوڑا بھی آپ نے اسے ڈھیلا چھوڑا تو جوائنٹ آپ کا صحیح نہیں ہوگا دیکھئے جس طرح میں باندھ رہا ہوں اسی طرح آپ کو بھی باندھنا ہے اور اس پودے پہ جب ہم گرافٹنگ کریں گے تو اس پر دو جڑوں کے دوارہ اوپر کے پودے کو بھوجن ملے گا جس سے اس کا وستار اور گروت اس میں بہت تیجی سے ہوگی تو ایسے بہت سے پودے میں نے اپنے گارڈن میں تیار کر رکھے ہیں سائد آپ نے کسی ویڈیو میں دیکھا بھی ہو نہیں دیکھا ہے تو میں آگے اس کا اپ ڈیٹ آپ کو دکھاؤں گا دیکھئے اس طرح آپ کو باندھنا ہے تاکہ اس پہ پانی وغیرہ نہ جائے جب گرافٹنگ کریں ہم کیونکہ اس پہ پانی چلا گیا تو آپ کا جوائنٹ صحیح ڈھنگ سے نہیں جوڑ پائے گا تو دیکھئے دو پودوں کو جوڑنے کا ہمارا پروسس لگ بگ پورا ہو گیا ہے آسا کرتا ہوں پودوں کو آپس میں جوائنٹ کرنے کا یا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کریے کمنٹ کریے اپنے گارڈنگ لونگ دوستوں کے ساتھ سیئر کریے اور یہ دی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریے بیل آئیکن کو آل پر پرس کریے تاکہ ایسے ہی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتا رہے تو دیکھئے جب اس پہ ہم یہ گرافٹنگ کریں گے اس طرح تو اس پہ ڈبل جڑوں کا پوشن ملے گا اور ہمارے پودوں بہت تیجی سے گروہت ہوگی اسی لئے میں دو پودوں کو آپس میں جوائنٹ کیا ہے میں نے اور ایسا آپ بھی کر سکتے ہیں دیکھئے ابھی کے لئے فرحال اتنا ہی دھنیواد